مکال ذنفکار صاحب تشریف آئے ہیں شیر بھی میں اتنا پیارا لے کے آیا ہوں کامران بھائی کی کامران کی کامرانی کا ہر کوئی شاہد ہے لیکن ان کے پکے شاہد ان کے اببہ ہیں کل تک ان کے نام کے اور کام کا ڈنکہ بجتا تھا آج پی آ جی دنیا بھر میں ان کا سکہ چلتا تھا دلگردہ ہون چندے گڑھان خبران تفسرے پچھے چھڑھان فلم دی کاسٹ انہی ہوگی کنوں رکھان کنوں کڑھان مجھے کسی کی پرواہ نہیں کیونکہ تیرا سہارا ہے تم جتنی بھی بے رخی کر لو پھر بھی دل تمہارا ہے ایک بات ہمیں سچ بتا دے کامران بھائی عید والے دن جوس پی کے کبھی ڈبے کا پٹاخہ مارا ہے جی تو مکال صاحب ماشاءاللہ ہمیں سڑھانے کے لیے اتنا چٹا بن کر آتے ہیں میں نے کہا فیس بیلنس ہو جائے گا اگر وائٹ پہنے گا لیکن صرف اللہ آپ کو نظر بات سے بچائے کریم پاف لگ رہے ہیں عید کا موقع ہے آپ لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں عید مبارک لی آڈیان فلم کی بھی بہت شہارک اور عید کی بھی بہت مبارک مکال آپ کے لیے تو بڑی سپیشل عید ہے اس بار جی بالکل ہر طرف جہاں سنما میں جائیں گے آگے آپ ہی نظر آ رہوں گے ایسے ہی ہے وہ کامران بھائی کی مہربانی ہے پورے لہور میں پورے پاکستان میں جس نیوز چینل پہ آپ دیکھیں ہر جگہ میری شکل نظر آ رہی ہے جی تو کامران صاحب آپ ہیں اس فلم کے ڈریکٹر جی تو یہ بتائیے آپ کو تکلیف ہوتے ہو کہ دوسرے کو ریٹر کہتے ہوئے مجھے اس بار کی خوشی ہے کہ میرے لہا بھی کوئی رائٹر ٹیلی میں آیا ہے باہو ایک کے بنا بسا ہوئے نہیں سر میں تو آپ کی تحریر کا فین ہوں اور پروگرام کلپ ہوں اور سب لوگا آئیم پرولیش ٹو بی ہیئر ان لوگوں کو تو خیر میں تھیٹر سے دیکھ رہا ہوں تینوں حضرات کو اور اب تھیٹر بند ہو گیا تو یہاں پہ ہم زاکرات جب دیکھتے ہیں تو آئیم آنر ٹو بی ہیئر آج آپ دوسری طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں بڑی مشکل سے بیاں ہی کہاں دوسری بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں بتا ہی پہلے کہ بے شک آپ نے جب کیا خود تو کیا بچپن میں آپ کو خیال آتا تھا کہ آپ نے شیئے گا ایکٹر اور آپ کیا ایکٹر شاید صاحب وہ بڑے سخت خیالات کے حامل ہیں ہم تو آج تک بھی سٹوڈیو گئی ٹھیک ہے کبھی کسی کو کام کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جو ہمارا گھر ہے اب آئی گھر ہے وہاں پہ کوئی فلم انڈسٹری کا آدمی آئی نہیں سکتا تھا ٹھیک ہے شاہد صاحب جب خود انڈسٹری پہ گیا تو میرے دادا نوں کو نگال دیا تھا گھر سے دو سال وہ گلوک بھی انہوں نیا گھر لے لیا میری والدہ سید ہیں بڑی ریلیجیس فیملی سے ہیں تو ان کی شادی بھی میرے والد صاحب کی جو تھی وہ انڈسٹری میں جانے سے پہلے ہوئے اگر بعد میں ہوتی تو شادی ہونے نہیں جائے اگر انڈسٹری جانے کے بعد بسیلی جانے کے بعد بسیلی جانے کے بعد بسیلی جانے کے لئے کلاس فیلوز پہل سال کا دیفرنس ہے اور اس سکول کے اندر ساکر بنسار صاحب بھی تھے کیسرل ہی سکول کی بات کے اس میں میرے پیرنٹس پڑھتے تھے تو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ یہ فلموں میں آؤں لیکن میری والدہ نے روک دیا تو میں فلمس میں نہیں جا سکتا انہوں نے بڑی تیاری کروایا دی ڈانس شانس یہ وہ آج میں اگر ہوتا تو ان لوگوں کو میں نے جملے کھڑے رہے ہو رہے دینا مگر بجے بتایا کہ چلے یہ تو اس طرح پہ جوانی کا عالم تھا ابھی بھی ہے تھوڑا بہت وہ نوجوانی تھی آپ نے اس طرح پہ چلے نہیں کیا مگر اب تو آپ خود کر رہے تھے آپ نے خود ہی لکھی اور خود ڈائریکٹ بھی کر رہے تھے تو کہیں دل میں آیا خیال کہ میں ہی کیوں نہیں رول کرتا ہے نہیں صرف کبھی بھی نہیں نہیں آیا کبھی بھی نہیں سکرین کا اتنا مجھے کوئی وہ نہیں ہے سکرین پہ تو دیکھیں نا دوہزار سات میں میں نے پی ٹی وی نیوز سے شروع کیا تب سے سکرین پہ آ رہا ہوں اور اس کے بعد دوہزار سات سے آپ حساب لے والے ہیں ہم دوہزار تئیس ہے کاؤنڈ کر لیں کتنے سال بنتے ہیں مگر سکرین کا مجھے کبھی بھی نہیں رہا کبھی بھی نہیں ہوا گھر میں کتنا بڑا نام ہے آپ نے کہا اب کیا اس ریس میں جانا فائدہ کوئی نہیں ہوگا نہیں مجھے اس کا کبھی کریز نہیں ہوا سکرین بھی کوئی چیز ہے مل بھی گئی بڑی اچھی سکرین کیونکہ پرائیوٹ میڈیا جو ہے وہ بڑا رسپیکٹیبل ہے جو اس سے پہلے جرنلس کا امیج تھا وہ بلکل ڈیفرنٹ تھا بلکل تو اس میں کیونکہ اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ آپ کو دو نمبری کرنے کی ضرورت نہیں ایون جو کرنا بھی چاہے تو کیونکہ پہلے صحافیوں کے حالات بڑے جیب ہوتے تھے یلو جنرلزم بہت زیادہ تھا اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اور مجھے تو بلکل بھی ضرورت نہیں تھی اللہ کے فعل سے تو یہ ہے کہ میں نے ایون پڑھایا بھی جو یونیورسٹیز کے اندر میں نے پندرہ سال پڑھایا ہے بیسکلی میرا لندن سے ایمفل تھا انٹرینشل ریلیشنز میں تو گورنمنٹ گولل یونیورسٹی لاہور میں نے پڑھایا دس سال اور پاکستان کی کوئی ٹاپ جی نیورسٹی میں نے نہ پڑھایا تو وہاں پہ میں میں تنخواہ کے لئے نہیں پڑھایا کرتا تھا شوق تھا شوق تھا شوق تھا شوق تھا شوق تھا تو جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں فلم کے اندر انہوں نے ان کی جتنا پرسونہ اسے ہٹ کے کام تھا ان کا جو کریکٹر تھا وہ جو کوئی بھی پلے کرتا کیونکہ یہ رہے زیادہ ہیروک پاسچرنگ میں رومانٹک ٹائپ ٹچنا لیکن وہ جو تھا وہ بڑا رف این ٹف تھا ان کو لگ پتا گیا ان سے پوچھے گا آپ کبھی اگر ٹائم ملے آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا کچھ اس کے لئے بارودوں کے اندر تو یہ کود گئے کلمیں پڑھ لیے تھے انہوں نے بڑا مطلب انہوں نے ان کا ڈیفرنٹ اس پہ وہ ہے کام مطلب چیلنجیں گئے بڑا صرف رومانٹس نہیں ہے جو انہوں نے ایکشن کیا ہے اس کے اندر وہ مکال ٹائپ نہیں تھا جو میں نے اب تک مکال کو دیکھا تھا لیکن بہت اچھی آرٹسٹ ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام رومانٹس ہونے نیسی جل نے دوسری فلم جب بام بچل آئے انہوں نے رومانٹس کی تھی یاد ہوں رومانٹس کی حسون کے لیے تھے مگر بیسے یہ خیال کہاں سے آپ کو آیا میں نے پہلی تحریر لکھی تھی وہ میری کتاب ہے انٹرنیشنلی کلانچ بک گاندی انڈ پارٹیشن آف انڈیا تو وہ ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں بسکلی تو میں نے وہ سیمٹی ون کو سٹڈی کیا تو پھر میں نے کہا سیمٹی ون کو پٹرے کروں گا تو وہ تو لوگوں کا انٹرسٹی نہیں ہوگا تو میں نے ایک رومانٹس کی فلم سوچی بنگولی لڑکی پنجابی لڑکا دھاکا میں پڑھ لے 1970 کے اندر اور وہاں پہ دھاکا فال ہو جاتا ہے اور پھر تریجڈی بگنز کیونکہ لڑکی تو بنگول میں رہ گئی یہ لاہور کے ہیں بہت بڑی فیملی کے پنجابی پھر میں نے دھاکا پھر میں دھاکا ملا کے نہیں ملا وہ تو فلم کے پاس جلے گا لیکن یہ پوری سٹوری جو میرے ذہن میں آئی شروع ونی سے ہوا تھا کہ میں 71 کے پر ایک پرسپیکٹیف دوں لیکن اس کو اگر میں پیش کرتا کسی اور سٹائل میں تو وہ لوگ انٹرسٹ نے تو گیارہ گانے اس فلم میں گیارہ گانے خانم کا رول کیا سویل احمد صاحب نے تو آفیس یابندہ لگا سکتے ہیں کہ فلم جو ہے وہ انٹرٹیننگ کتنی ہو سکتی ہے میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تو عوام فیصلہ کرے گی ہم جو سوچتے ہیں وہ تو آپ کا اکڈیمک جو ایک ڈیسیجن تھا یہ شینڈرز لسٹ ہے وہ ہالی وولڈ میں بھی دیکھی جائے گی کیونکہ اس کی آرڈینس اتنی ہیوج ہے کہ جو نہ اب اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھنے والی آرڈینس بھی بہت ہے یہاں اس طرح کا کوئی ابھی کراؤڈ نہیں ہے یہاں بھی آپ کی جتے فلمیں ہٹ ہوئی ہیں وہ ایک ریلیکسنگ کومک فلمس تھیں وہ ہٹ ہوئی ہیں بنجاب نہیں جاؤں گی بھی ایک اس کے اندر بھی جو سیٹائر تھا وہ تو لوگ ابھی ایک تو ٹینشن اتنی ہے اس ملک میں فیلال کہ لوگ چاہتے ہیں جس طرح کی فلمس آپ بنا رہے ہیں وہ ہی بنیں اور وہ بہت عباس گئی ہیں اور کمرشل انٹرپرائز میں ویسی ہی بننی چاہیے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں جتنی ٹینشن اور سٹریس ہے تو میں نے کوش کی کہ سیریس ٹاپک کو سیریس ٹیس کم کر کے رومینس اور میزک کو مگر رومینس میں جو آپ کو خیال آیا پہلا وہ تھا ادھوری اور بچڑی بھی محبت جی یعنی کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جیسا کہ ہر گھر گھر کی کہانیاں آپ کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی یہ بھی صرف ملکی نہیں ہے مگر کنوٹ سپنے کی بات یہ ہے کہ میری کسی کی کہانی